وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے مرحلے میں ہم نے پانی کی دو قسموں کی جانب توجہ دلائی آبِ مطلق اور آبِ مضاف آبِ مطلق اور آبِ مضاف کے معنی دوبارہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں آبِ مطلق یعنی خالص پانی یا بلفاز دیگر ایسا پانی جیسی جنرل پبلک پانی کہے ایسا پانی تحارت چاہے وہ ظاہری ہو یعنی جسم یا کسی چیز سے نجاست کو دور کرنے کے لیے اور چاہے وہ تحارتِ باطنی ہو یعنی غسل یا وضو کے لیے اور دوسرا پانی یعنی آبِ مضاف کہ جسے پانی نہ کہا جا سکے مثال کے طور پر کوئی جوس یا چائے یا شربت یا آبِ گلاب یا اسی طریقے سے کوئی ایسا پانی کی جس میں اتنی زیادہ مٹی مل جائے کہ جسے کہا جا سکے خالص پانی نہیں ہے بلکہ مٹی والا پانی ہے کیشڑ والا پانی ہے ایسا پانی بھی آبِ مضاف مانا جائے گی اب کیونکہ ہمارا تعلق تحارت میں آبِ مطلق سے ہے لہذا آبِ مطلق کی اخصام بیان کی جائیں گی پہلے مرحلے میں جو سب سے زیادہ تحارت کو آسان بنا دینے والا پانی ہے اور جس کے ذریعے سے تحارت بہت زیادہ آسان ہے وہ ہے آبِ کر کر در حقیقت ایک شرعی مقدار ہے اور اس مقدار کے بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور اس کا اندازہ جو معمولا لگایا جاتا ہے کہ وہ تین بالش اور بہتر ہے کہ ساڑھے تین بالش کوئی ایسا حوز یا ایسا برتن کہ جو ساڑھے تین بالش چوڑا ہو ساڑھے تین بالش لمبا ہو اور ساڑھے تین بالش گہرا ہو اگر کوئی ایسا برتن ہے تو اس کا وزن تقریبا تین سو ستتر یعنی سوینٹی سوینٹی ایٹ کے آس پاس ہوگا البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وزن بھی مختلف ہو سکتا ہے اور اس کی مقدار پہ بھی اثر پڑے گا لیکن عام طور پہ جب بالش کہا جاتا ہے تو اس سے بھی مقدار کسی بچے کی بالش نہیں ہے بلکہ ایک نارمل انسان کی بالش چاہے وہ دنیا یا کسی بھی حصے کا ہو اگر ایک نارمل سی بالش ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ساڑھے تین بالش بہتر ہے البتہ تین بالش بھی بعض مراجعہ نے بعض روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کر یعنی تین بالش چوڑا تین بالش لمبا اور تین بالش گہرا اگر کوئی ایسا برتن ہے تو اس مقدار کے پانی کو کہا جائے گا یہ کر پانی ہے تو کم سے کم کر پانی اور زیادہ سے زیادہ وہ دس کر ہو یا بیس کر ہو جیسے کہ کسی ہوس کا پانی یا اوور ہیڈ ٹینک یا انڈرگراؤنڈ ٹینک اس پانی کی خصوصیت یہ ہے فرض یہ کر لیں کسی پارک میں ایک ہوس ہے یا آپ تصور کر لیں سویمنگ پول تو سویمنگ پول بلا شک ساڑھے تین بارش سے زیادہ ہے چوڑائی میں بھی لمبائی میں بھی اور گہرائی میں بھی تو سویمنگ پول کے پانی کے لئے کہا جائے گا کہ یہ ایک کر سے زیادہ پانی ہے اور سویمنگ پول یا اوور ہیڈ ٹینک کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ کر سے زیادہ پانی ہے اب فرق کیا ہے کر پانی میں اور کیا اس کے مسائل ہیں تو کر پانی کے لئے پہلے مرحلے میں یہ کہا جائے گا کہ جب تک کر پانی کی نجاست کی وجہ سے بو نہ بدل جائے رنگ نہ بدل جائے اور یا ذائقہ نہ بدل جائے اس وقت تک یہ پانی پاک رہے گا مثال کے طور پر فرض یہ کریں کہ یہ ایک کر پانی ہے ہاتھ میں ہمارے ہلکی سی نجاست لگی ہوئی ہے چاہے یہ پشاپ کی ہو چاہے یہ خون کی ہو اگر اس انگلی کو کہ جو پشاپ کے ذریعے سے نجس ہے کسی بالٹی میں ہم ڈالیں گے تو وہ پانی پورا کا پورا اسی وقت نجس ہو جائے گا لیکن اگر اس انگلی کو ہم کسی سویمنگ پول میں یا کسی کر پانی میں ڈالیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ اس نجاست کی وجہ سے نہ بدل جائے اب ظاہر ایک ایک سویمنگ پول میں اگر اس انگلی میں ہلکا سا پشاپ لگ گیا تھا یا کسی ایسے لباس سے ٹکرا گئی تھی جو پشاپ سے نجس ہو گیا تھا اور اس وقت گیلا تھا اسے اگر ہم کر پانی میں ڈالیں گے تو اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہیں بدلے گا لیکن اگر کسی بالٹی یا جگ میں ڈالیں گے باوجود یہ کہ رنگ بو ذائقہ نہ بدلے لیکن یہ نجس ہو جائے گا وجہ کیا ہے کہ کر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے نہ بدلے اس کے برعکس اگر قلیل پانی ہے چاہے وہ جکہ ہو چاہے وہ گلاس میں ہو چاہے وہ بالٹی میں ہو یا یہ کہا جائے کہ جو بھی پانی کر کی مقدار سے کم ہو وہ ممکن ہے کہ چار بالٹی ہو لیکن کیونکہ وہ کر مقدار سے کم ہے باوجود یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے وہ نجس ہو جائے گا کر پانی سے تحارت اس عدبار سے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اگر کوئی کر پانی کے مسائل کو نہ جانتا ہو تو حتی یہ تصور کرتا ہے کہ سمیم کول نجس ہو گیا محض اس وجہ سے کہ ایک بچہ چلا گیا تھا جس کے پاؤں پاک نہیں تھے یا انڈرگراؤنڈ ٹینک نجس ہو گیا محض اس وجہ سے کہ نجاست کی ایک شیٹ چلی گئی تو اگر یہ مسئلہ معلوم ہو کہ کر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا زائقہ نہ بدل جائے نجاست کی وجہ سے رنگ بو یا زائقہ بدلنے کیا معنی ہے فرض کریں کہ ہمارے سامنے ایک غوز ہے چار یا پانچ فٹ چوڑا اور گہرا اور یہ فرض کر لیا جائے کہ یقین ہے کہ یہ دو یا تین پر پانی ہے ہاتھ نجس ہو گیا تھا خون آلود تھا ہم نے اس ہاتھ کو اس پانی میں اس طریقے سے دھویا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا پانی خون کی وجہ سے یا گلابی ہو گیا یا سرخی مائل ہو گیا تو کہا جائے گا باوجود یہ کہ یہ ایک کر سے زیادہ ہے تین یا چار کر ہے لیکن کیونکہ اس کا رنگ بدل گیا خون کی وجہ سے یا بدبو آگئی خون کی یا زائقہ بدل گیا خون کی وجہ سے تو یہ نجس ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا سویمنگ پول ہو اور ایک جانب ہم نے خون آلود ہاتھ اپنے سویمنگ پول میں دھوئے اور ایک خاص حصہ کہ جس کا رنگ بدل گیا اور یہ رنگ تھوڑے سے حصے کا بدلے گا تھوڑی دیر کے لیے تو کہا جائے گا کہ یہ پورا سویمنگ پول پاک ہے اس کا یہ حصہ نجس ہے وجہ کیا ہے کہ یہ پورا سویمنگ پول کئی کر پانی ہے اور اس پانی کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ جب تک اس کا رنگ یا بو یا زائقہ نہ بدلے اس وقت تک یہ پاک رہے گا اب یہ جو پانی ہے مختصر سا ہے اور یہ نجس مانا جائے گا باوجود یہ کہ ایک ہی سویمنگ پول میں وہاں پر کچھ پانی ہے وہ پاک مانا جائے گا یہ جو پانی ہے جس کا رنگ یا بو یا زائقہ بدلہ اس کو نجس مانا جائے گا لیکن جب یہ سارا پانی ملا دیا جائے یا تھوڑی دیر میں خود بخود مل جائے اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا آیا پورے سویمنگ پول کا یا اوہر ہیڈ ٹینک یا انڈرگراؤن ٹینک یا کسی ہوس کا پانی اس کا رنگ بو یا زائقہ بدلہ یا نہیں بدلہ اگر بدل گیا تو کہا جائے گا یہ سب نجس ہے اور اگر نہیں بدلہ تو کہا جائے گا کہ یہ کیونکہ پور پانی تھا اور کیونکہ اس کا رنگ یا بو یا زائقہ نہیں بدلہ لہذا یہ پاک ہے جس طرح سے آپ کے سامنے سویمنگ پول کی یا اوہر ہیڈ ٹینک یا انڈرگراؤن ٹینک یا کسی ہوس کی مثال دی تو یہ تو مثال اس صورت میں ہے کہ پانی کسی سویمنگ پول میں ہے یا کسی ہوس میں ہے یا انڈرگراؤن ٹینک یا اوہر ہیڈ ٹینک میں ہے اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی پائپ آ رہا ہے اور بہت ہی صاف سی مثال ہے کہ گھروں میں ہمارے جو وائش بیسنز یا سنگ یا کسی اور جانب تو کہا جائے گا ٹیپ وارٹر کا وہی حکم ہے کہ جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے اگر کوئی چھوٹی سی ٹینکی لگی ہوئی ہے جیسے بعض ڈاکٹرز کے ہاں ایک وائش بیسن پر چھوٹی سی ٹینکی لگی ہوتی ہے اور اس سے پانی آ رہا ہوتا ہے یا کسی جگہ پانی کا پرابلم ہو اور جو ٹینک انہوں نے لگایا وہ چھوٹا سا ہو تو کہا جائے گا کیونکہ یہ ٹینک قلیل پانی ہے یعنی کر پانی سے کم ہے تو اس کے نل میں جو پانی آ رہا ہے جو ٹیپ وارٹر ہے وہ بھی قلیل پانی کے حکم میں ہے لیکن اگر کوئی اوور ہیڈ ٹینک اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک کر سے زیادہ پانی آتا ہے تو کہا جائے گا جب تک اوور ہیڈ ٹینک میں پانی ایک کر سے زیادہ ہے تو جو پانی نل میں آ رہا ہے اس کو بھی کہا جائے گا یہ کر پانی ہے مثال کے طور پر آپ کا ٹینک بھرا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ کر پانی ہے اب یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کر پانی کا یقین کیسے ہو تو کہا جائے گا کر پانی کا یقین انسان کو خود ہو جائے اگر وہ مسئلہ جانتا ہے یا دو عادل مرد گواہی دیں یا ایک بھی اگر ہو اور حتی اگر عادل بھی نہیں ہے لیکن اس کی بات کا یقین ہے کہ یہ طہارت نجاست کا خیال رکھتا ہے اس کو احکام اسلامی کا علم ہے یہ نجاست سے بچتا ہے اور کوئی اسے غرض نہیں ہے کہ جھوٹ بولے مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جو عادل نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ کہ نہیں یہ پانی کر پانی ہے تو اگر وہاں بھی اتمنان ہے تو کہا جائے گا کہ اس کی بات کو مان لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے بے شرط یہ کہ اتمنان اگر کسی اوور ہیڈ ٹینک سے پانی آ رہا ہے یا یہ کہ کسی بڑے شہر میں کہ جہاں پر گھروں میں اوور ہیڈ ٹینک یا انڈرگراؤنڈ ٹینک نہیں ہے بلکہ پانی منسپلٹی کے ذریعے سے یا جو بھی پانی کا ادارہ ہے وہاں سے گھروں تک آتا ہے پائپلائن کے ذریعے سے اور بہت ہی پریشر سے آتا ہے تو کہا جائے گا یہ شہر کے جتنے بھی نل ہیں یہ خاص جگہ سے متصل ہیں اور کسی پریشر پمپ کے ذریعے سے اور پریشر پمپ میں بھی جو پانی آ رہا ہے وہ کسی دریا سے یا جھیل سے یا بہت بڑے ایک پانی کے ٹینک سے آ رہا ہے اور یہ سارے نلوں کا پانی اور اس وارٹ ٹینک کا پانی کئی ہزار کر سے زیادہ ہے بس گھر میں جو پانی آ رہا ہے یہ بھی کر پانی ہے اب اتنی بات واضح گھر میں اگر پریشر سے پانی آ رہا ہے تو وہ کسی لوٹے کے ذریعے سے یا کسی چھوٹی سی جگہ سے تو نہیں آ رہا وہ ایک بہت بڑے وارٹ ٹینک سے سپلائی ہو کے شہر سے آ رہا ہے یہ یقین کے لیے کافی ہے کہ یہ کر پانی ہے کر پانی کے مسائل اور دیگر پانیوں کے مسائل انشاءاللہ پریکٹیکلی طریقے سے آپ کے سامنے دکھائے جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ بتایا جائے کس طرح سے کس چیز کو کر پانی سے یا قلیل پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے کیونکہ پریکٹیکلی جب دکھایا جائے گا تو اس سے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گے لیکن اس وقت مثال کی حد تک اگر آپ کے سامنے بتایا جائے کہ اگر یہ ہاتھ نجس ہے اور ہم نے گلاس سے پانی ڈالا تو جو پانی گرے گا وہ بھی نجس ہے کیونکہ یہ قلیل پانی ہے اور جیسے ہی نجس ہاتھ سے ٹکرایا تو یہ پاک ہو جائے گا دو دفعہ کے بعد لیکن جو پانی گر رہا ہے وہ نجس ہوگا لیکن فرض یہ کریں کہ یہ ایک پانی کا نل ہے اور یہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ پانی آ رہا ہے ایک ایسے پائپ سے جو ملا ہوا ہے اوور ہیڈ ٹینک سے یا کسی ایسے پائپ لائن سے کہ جہاں پر کئی کر پانی ہے یہ جو پانی گر رہا ہے اس پانی کو بھی کہا جائے گا کر پانی ہے اور اس کر پانی کے احکام بھی وہی ہیں جو کر پانی کے ہیں باوجود یہ کہ یہ نل سے آ رہا ہے فرق کیا ہے اگر یہ قلیل پانی گرا تو یہ پانی نجس مانا جائے گا لیکن اگر یہ کر پانی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کور پانی گر رہا ہے جب تک اس پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک یہ پانی بھی پاک مانا جائے گا فرض کریں کہ یہ ہم واش بیسن میں ہاتھ دھو رہے ہیں ہاتھ خون والا ہے جب ہم نے دھونا شروع کیا تو یہ پانی لال ہے اگر یہ پانی لال ہے یا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلا ہوا ہے خون کی وجہ سے تو کہا جائے گا اب یہ اس وقت نجس ہے اب اگر اس ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا جائے تو کہا جائے گا یہ ہاتھ نجس ہو گیا لیکن فرض یہ کریں کہ یہ ہاتھ نجس تھا کسی چیز کی وجہ سے کہ جس سے نہ رنگ بدل سکتا تھا نہ بو بدل سکتی تھی اور نہ ذائقہ اور ہم نے واش بیسن کے ایسے نل میں دھویا اس کو کہ جو ایک ایسے پائپ سے ملا ہوا تھا کہ جو اوور ہیڈ ٹینک میں کئی کر پانی تھا یا شہر کے بڑے پم سے آ رہا تھا اب یہ پانی یہاں پہ گرا اب یہ جو نیچے پانی ہے کیونکہ کر پانی مانا جائے گا اگر اس شخص کے نجس ہاتھ کے نیچے ہم یہاں ہاتھ بھی رکھ دیں تو کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ ہمارا نجس نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہ کر پانی ہے اور کر پانی میں شرط کیا ہے کہ جب تک نیچے والے پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے اس وقت تک یہ پانی پاک رہے گا پس ایک آدمی نے کر پانی میں یہاں ہاتھ رکھا ہم نے یہاں ہاتھ رکھ دیا تو کہا جائے گا یہ ہاتھ پاک ہمارا بھی ہے یا ہمارا بھی ہاتھ پاک ہو گیا یا یہ کہ اگر اس کر پانی کی وجہ سے جو ایک بہت زیادہ پرابلم سالو ہو جاتے ہیں جب تک انسان نہیں جانتا تو پریشان رہتا ہے فرض کریں ہم نے واش بیسن کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پانی ٹکرا کے اڑھ کے آیا یہاں پر تو کہا جائے گا کیونکہ یہ کر پانی ہے اور کر پانی کی شرط یہ ہے کہ وہ جب نجس ہوتا ہے جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے گا اب فرض کیجئے واش بیسن کے نیچے ہم نے ایسے ہاتھ رکھا پانی ٹکرا کے اچھل کے آیا تو کہا جائے گا یہ والا پانی پاک ہے بے شرط یہ کہ نجاست اس پانی میں یہاں نہ آئی ہوگی اب اگر ہاتھ ہمارا نجس ہو گیا تھا کسی نجس چیز کو چھوا یہاں ہم نے واش بیسن کے نیچے ڈالا اس سے ٹکرا کے پانی یہاں آیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلہ ہوا تھا نجاست کی وجہ سے تو یہ نجس ہے اور اگر نہیں بدلہ ہوا تھا تو یہ پاک ہے فرض یہ کریں کہ ہمارا ہاتھ خون آلود تھا ایک جانور کو ہم نے زبا کیا واش بیسن کے نیچے لے کے آئے بہتی پریشر سے پانی آیا اور خون اچھل کے پانی کے ساتھ یہاں آیا تو کہا جائے گا کہ یہ والا پانی نجس ہے یہ ہمارا اتنا حصہ بھی نجس ہو گیا کیوں نجس ہو گیا باوجود یہ کہ یہ کر پانی تھا لیکن کیونکہ اس پانی کے ساتھ نجاست آئی اس کا رنگ بدلہ ہوا تھا تو یہ نجس ہے لیکن اگر نجاست نہ ہوتی اور رنگ بو یا ذائقہ نہ بدلتا تو پاک ہے لیکن قلیل پانی اگر اس ہاتھ پہ گرے باوجود یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہیں بدلا لیکن کیونکہ یہ جگہ نجس تھی جب یہ پانی اچھل کے یہاں پر آیا تو یہ جگہ نجس ہو جائے گی یہ فرق کیا ہے دونوں میں کہ قلیل پانی کا حکم یہ ہے کہ جب بھی نجاست سے ملے یا نجاست اس سے ملے وہ نجس ہو جائے گا کر پانی کا مسئلہ کیا ہے کہ جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک وہ پانی پاک رہے گا اگر کوئی فوارہ ہو یا کہیں پائپ سے پانی ہم پھیک رہے ہوں اور وہ ڈرپ ڈرپ ہو رہا ہو تو کہا جائے گا کہ اگر یہ کر پانی تھا لیکن کیونکہ ڈرپ ڈرپ ہو کے جا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ پانی اب کر کے حکم میں نہیں رہا کون سا پانی جو آگے گر رہا ہے لیکن اگر اس فوارے کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے یا پانی کو ڈرپ کی صورت میں تخصیم نہ ہونے دیا جائے وہ مختلف چھوٹی چھوٹی دھارے نہ نکلیں اس طرح سے ہاتھ رکھ دیا جائے تو کہا جائے گا اب جو پانی گر رہا ہے یہ کر پانی ہے اسی طریقے سے اگر ایک ہاؤز ہے اور اس ہاؤز کا کچھ حصہ برف بن جائے تو کہا جائے گا کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو باقی حصہ ہے پانی کی صورت میں آیا وہ کر سے زیادہ ہے یا نہیں ہے پس اگر وہ کر سے زیادہ ہے تو وہی مسئلہ اس کا کہ یہ نجس نہیں ہوگا کب تک جب تک رنگ بو اور ذائقہ نہ بدلے لیکن فارز یہ کریں کہ یہ ایک سویمنگ پول تھا بہت بڑا یہ سب کا سب برف بن گیا اور اب سورج نکلا تو یہ تھوڑا سا پگلا تھوڑا سا پگلا تو کہا جائے گا یہ نجس ہو گیا کیونکہ یہ کر پانی نہیں ہے اب یہ جتنا پگلتا چلا جائے گا نجس ہوتا چلا جائے گا اس سارے پانی کو پاک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اب ہم دوبارہ اسے کر پانی سے متصل کر دیں یا یہ کہ اس پہ بارش ہو جائے یا یہ کہ جاری پانی یعنی نہر کے پانی سے متصل کر دیں تو اس صورت میں متصل کرنے سے مراد یہ کہ اس کو ملا دیں اس صورت میں پورا پانی پاک ہو جائے گا یہ چند مختصر سے مسائل تھے آبِ کر کے اگلے مرحلے میں آبِ قلیل آبِ جاری یعنی نہر کا یا سمندر کا پانی اسی طرح سے آبِ چاہ یعنی کونے کا پانی ان کے مسائل بیان کیے جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کچھ مسائل کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے البتہ وہ مسائل جن کی عام طور پر زندگی میں ضرورت پڑتی ہے پریکٹیکلی دیکھنے سے بچوں کے لیے یا بعض ان خواتین کے لیے جو احکام اسلامی سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہیں یا یہ کہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے نئے نئے انہوں نے مسائل سیکھنا شروع کیے ہیں تو ان کے لیے پریکٹیکلی مسائل دیکھ کے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے خداون تبارک وطالعہ نے اگر توفیق دی اور اتنی محلت عطا فرمائی تو انشاءاللہ باقی اور مسائل طہارت کے نجاسات کے نماز کے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں بیان کیے جائیں گے وصل اللہ وعلیٰ محمد وآلہ الطاہرین